اسلام علیکم اسلام علیکم ویرز سبسکرائب میتے کی ریسپی ریسپی بہت ہی مزیک ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہماری ریسپی کا نام ہے ڈبل لیئر کسٹرڈ کیک اس کے لئے چیزیں چاہیے بسم اللہ الرحمن اس کے لئے ہمیں دو طرح کی کسٹرڈ تیار کرنے کوئی بھی فلیور جو آپ کو پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں میں اس میں بنانا اور سٹوبری فلیور یوز کر رہی ہوں تو ہمیں اس کے لئے جو کونٹری چاہیے دودھ کی ہاف لٹر میں نے لیا ہے دودھ جو میں بنانا کسٹرڈ بنانے کے لئے یوز کروں گی اور جو بنانا کسٹرڈ میں نے ایک چمچ کسٹرڈ پاوڈر لیا تھا اس کے بیچ میں میں نے تھوڑا سا دودھ ایک اور آدھا چینی لیا ہے اسی طرح سیم سٹوبری جو ہمارا سٹوبری کسٹرڈ وہ بھی اسی طرح سے تیار کریں گے ہاف لٹر دودھ لیں گے ایک چمچ کسٹرڈ پاوڈر لیا ہے میں نے سٹوبری کا اس میں تھوڑی سی دودھ کسٹرڈ پاوڈر لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک اور آدھا چمچ اس میں چینی کا میں ایک کسٹرڈ آپ کے سامنے تیار کر دیتا ہوں بسے میری ڈیزرٹ والی ریسپیس میں میں نے کافی آپ کو کسٹرڈ بنانا سکھایا ہے لیکن پھر بھی ایک کسٹرڈ میں آپ کے سامنے تیار کر دیتا ہوں اور سیم اسی پروسیجر سے میں دوسرا کسٹرڈ بھی تیار کر لوں گی بنانا کسٹرڈ ہمارا بلکل ریڈ ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گی جس بھی آپ نے باول میں یا کسی بھی ٹوے میں آپ نے سرف کرنے ہم وہ لیں گے سب سے پہلے میں اس میں بنانا کسٹرڈ کریں گے اس کو ہم نے فریز کرنے کے لیے اس کو فل ہم نے ٹھنڈا کرنے اس کے بعد اس میں ہم باقی چیزیں ہم نے ٹھنڈا کریں گے 15-20 منٹ کے تک اس کو میں نے فریزر میں رکھا تھا یہ کافی ہاتھ تک ٹھنڈا ہو چکا ہے اب کیا کریں گے میں نے تھوڑا سی فروٹ کیک لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم میڈ اپنا کیک بھی اس کے اوپر سپریٹ کریں سارے فروٹ کیک اس کو پھر سے ہم 10 منٹ کے لیے ہم نے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے بعد اس میں ہم باقی چیزیں اٹھ کریں گے اب سٹوی بری سٹرڈ بھی ہمارا بلکل ریڈ ہو چکا ہے اس کو ہم سپریٹ کریں گے اس کے اوپر اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے پورے آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے اب ہم اپنے کیک کی ٹوپنگ کرتے ہیں اور ٹوپنگ کرنے کے لیے میں نے کیا چیزیں لیے تھوڑے سے سپرنکلس لے لیے تھوڑے سے چوکلٹس لے لیے اور اس پر میں نے ویپنگ کریم لیا آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو اب اس میں کسی بھی طرح جو ہے بہت مزے کا ہمارا ڈبل لیئر کسٹڈ کیک تیار ہے آپ اس کو ضرور رہے کیجئے اور میں ساتھ اپنے ریویوز اور کمینز ضرور شے کیجئے میں نے سمپل اس میں کیا کیا ہے کیونکہ جو بچے کسٹڈ وغیرہ شوق سے نہیں کھاتے ہیں اگر آپ ان کو اس طرح سے ڈبل لیئر کسٹڈ کیک بنا کے دیں اور اوپر کلر فول چیزیں یا کوئی چوکلٹ وغیرہ سپریڈ کر سکتے ہیں بچے ایسے چیزیں زیادہ شوق سے کھاتے ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے شکریہ 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 شکریہ